موسیقی تھوڑی دیر بعد ڈی جان کے اشارے پر تینوں افراد نے اپنے لمبودرہ ڈھول پیٹنے شروع کر دیئے ان کی آواز نقاروں سے ملتی جلتی تھی اچانک میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا ہے پھر مجھے ایک دیوہیکل ہاتھی نظر آیا اس کے پاؤں میں گھونگرو گلے میں ہار اور مانتے پر چاندی کا بڑا سا جھومر تھا اس کی گردن پر ایک محاوت بیٹھا تھا اور ہاتھی کے بڑے بڑے کان پنکھوں کی طرح حرکت کر رہے تھے ہاتھی سیدھا اس ٹپ نمہ برطن کے قریب پہنچا اور سونڈ اٹھا کر کھڑا ہو گیا ایک طرف سے ایک دبلی پتلی عورت مبقوق بیمار سے شیرخار بچے کو گود میں اٹھائے نمودار ہوئی اس نے بچے کا ہاتھ برطن سے مسکیا اور روتے چلاتے بچے کو لے کر پیچھے چلی گئی برطن میں غالباً کوئی راتب قسم کی شیئے تھی جس میں کترہ و چارہ بھی شامل تھا جسیم ہاتھی اس خوراک کو بڑی رغبت اور تیزی سے کھا رہا تھا میں نے سن رکھا تھا کہ ایک بڑا ہاتھی ایک وقت میں ایک من کے لگ بھا خوراک کھا جاتا ہے آج میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا دینر سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھی آگ کے گرد دائرے کی شکل میں چکر لگانے لگا اس کے پاؤں سے بندی ہوئی گھنٹیاں پر شور آواز سے بج رہی تھی ہاتھی کا محاوت بدستور اس کی گردن پر موجود تھا اور اس کی خواہش تھی کہ ہاتھی ڈھول کی تھاپ پر رخص کریں اس کی کوشش سے ہاتھی نپے تلے انداز میں قدم اٹھانے لگا اور کسی وقت محسوس ہوتا کہ وہ واقعی مہوے رخص ہے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی مقامی رسم ہے جو اس لیے ادا کی جارہی ہے کہ بستی کے لوگوں کو فاقہ کشی اور بے روزگاری جیسے مسائب سے نجات مل سکے بعد عزہ میرا یہ اندازہ نوے فیصد دلست ثابت ہوا ہاتھی کچھ دیر مہوے رخص رہ چکا اور مستی میں آگ کے گرد چکرا چکا تو مجمع ایک بار پھر کائی کی طرح پھٹا اس مرتبہ ایک ہتنی کو علاؤ کے قریب لائے گیا ہتنی بھی زیورات سے آ راستہ تھی جو ہی ہتنی وہاں پہنچی ہاتھی پر رومانی موٹ سوار ہو گیا اس نے سونٹ اوپر اور اٹھا کر ایک چنگھار بلند کی یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مہاوت اب اس کی گردن پر سے اتر جائے اور اسے اپنی مادہ سے پیار محبت کے لیے آزاد چھوڑ دے مہاوت جسٹ لگا کر نیچے اتر آیا ڈھول زورو شور سے پیٹے جانے لگے اور دونوں جسیم جانور خوش فیلیوں میں مصروف ہو گئے ڈھول کی آواز سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا میں کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا کوٹری میں ناریل کے تیل کا چراغ موجود تھا میں نے اس کی روشنی میں غزالہ کا چہرہ دیکھا اور ایک بار پھر چونک گیا اس کی سانس کزیرو بم پھر مدھم پڑ گیا تھا ہموار سانس کے بجائے وہ ایک خفیف سے جھٹکے سے سانس لے رہی تھی اور اکسیجن کی کمی کے سبب اس کے ہوت نیلے پڑ رہے تھے نہ جانے کیوں ان لمحات میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آ گیا آخری وقت میں میری ماں کا چہرہ بھی تو ایسے ہی ہو گیا تھا پھر کچھ دیر بعد ماں کے ہوت لرزے تھے اور اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا میں دڑک کر اٹھ بیٹھا غزالہ غزالہ خوش کرو میری جان آنکھیں کھولو پلیز میں بے قراری کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لپٹانے لگا اور اس کی گردن سہلانے لگا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بلکل بے حص و حرکت رہا اس کے ہوتوں پر پانی کے ننے ننے سے قطرے نمودار ہو رہے تھے وہ جا بلب تھی میرا جی چاہا کہ اپنی جان اس کے جسم میں داخل کر دوں میں نے اس کے نیرے ہوتوں سے اپنے ہوت لگائے اور اس کے حلق میں ساس بھوکنے لگا میری آنکھیں بند تھی اور اسی لمحے میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کاش میری جان غزالہ کی جسم میں داخل ہو جائے کافی کوشش کے باوجود غزالہ کی ساس بحال نہیں ہوئی میں نے لرستے ہاتھوں سے دوہ کی شیشی نکالی اور ڈراؤپر کے بغیر ہی کئی قطرے غزالہ کی موں میں ٹپکا دئیے پھر میں کھڑکی کی طرف بڑھا اور زور زور سے ڈی جان کو آوازیں دینے لگا ڈھول کا شور کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا اس شور نے میری آواز کو بے اثر کر دیا میں دروازے کی طرف آیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں حلق کی پوری قوت سے چیخ رہا تھا میری آواز کوٹری کے اندر ہی گونج رہی تھی اور جو تھوڑی بہت باہر نکلتی تھی وہ ڈھول تاشوں کے شور میں دب جاتی تھی میری بیبسی انتہا کو چھو کر وحشت میں بدلنے لگی جی چاہا کہ وحشیوں کی طرح اس دروازے پر پل پڑوں اور اسے اکھار کر پھیک دوں یہ بند دروازہ غزالہ اور اس کی زندگی کے درمیان ہائل ہو چکا تھا دروازہ پیٹتے پیٹتے میری نگاہ غزالہ کی طرف اٹھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی حالت ایک دم سنبھل گئی ہے سانس کی آمد ورف بحال ہو گئی تھی اور چہرے کی خوفناک نیلاہر بھی کم ہو گئی تھی غزالہ کی حالت میں یہ عارضی تبدیلی کئی مرتبہ رونما ہو چکی تھی لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی مثال تھی جو ہی غزالہ کی حالت میں بہتری کے آثار نمودار ہوتے تھے میں دل کو یہ سوچ کر تسلی دینے لگتا تھا کہ شاید یہ افاقہ مستقل ثابت ہو میں دروازے سے ہٹ کر غزالہ کے پاس آ گیا اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کے موں میں تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکانے لگا پانچ دس منٹ بعد غزالہ کی پلکوں میں جنبش پیدا ہوئی وہ ات کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگی بہت بے نور اور بے رونک آکھیں تھی یہ یوں لگتا تھا جیسے وہ چھت کو نہیں دیکھ رہی بلکہ چھت سے اوپر لاکھوں کروڑوں میل دور تک تاریخ خلا میں جھانک رہی ہے میرا سینہ جلنے لگا میں نے اس کے چہرے سے نکاہیں ہٹا لی وہ نس شب کا وقت تھا مجھے کوٹھری کی اکلوتی کھڑکی کے پاس ایک سایا سا لہراتہ محسوس ہوا پھر ایک سرسراتی آواز میرے کانوں میں پڑی شاہ جہان صاحب میں بری طرح ٹھٹا گیا آواز بہت مدھم تھی اس کے باوجود میں نے پہچان لی تھی یہ تانگورے کی آواز تھی انجہانی سب انسپیکٹر دامودر کا چھوٹا بھائی تانگورے یہ نیا نویلہ کانسٹیبل میرے ساتھ ہی دھرمان کاکا کے شگنجم میں پھنس کر لنکا کلب پہنچا تھا تانگورے یہاں کیسے پہنچ گیا یہ سوال پوری شدد سے میرے ذہن میں اُبھرا میں نے ایک نگاہ غزالہ پر ڈالی وہ گہری غنودگی میں تھی میں اس کے پاس سوٹ کر کھڑکی پر پہنچا تانگورے کوٹھری کی دیوار سے چپکا کھڑا تھا وہ تیز سرگوشی میں بولا شاہ جہان صاحب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آپ کا خوش لگاتا ہوں میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں میرے ساتھ آپ کا دوست برکت بھی ہے ایس پی برکت جو پاکستان صاحب کے ساتھ یہاں آیا ہے ایس پی برکت جی ہاں فیلحال میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا مجھے یہاں سے باہر بھی جانا ہے ہم دونوں کو فوری طور پر کولمبو واپس جا رہے ہیں امیدے صبح تک پولیس لے کر یہاں پہنچ جائیں گے کیا پولیس لانا ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ بیمار خاتون بھی ہے اگر یہاں ہنگامہ شروع ہو گیا تو آپ دونوں کے لئے سخت خطرہ پیدا ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہنچ جائے اور یہ لوگ بغیر مضاہمت کے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اچانک کھڑکی کے پاس شور سنائی دیا تانگورے ایک دم جیسے غوتہ مار کر نظر سے اجھل ہو گیا تین چار افراد ٹولی کی صورت میں آئے اور چند لمحے کھڑکی کے سامنے رکنے اور آوازیں کسنے کے بعد آگے نکل گئے کوٹری کے سامنے علاؤ کے گرد ہونے والا تماشا ابھی ابھی ختم ہوا تھا اور یہ افراد یقیناً اسی تماشے سے اٹھ کر آ رہے تھے ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد تانگورے پھر سے کھڑکی کے سامنے نظر آنے لگا بستی کے چاروں طرف خاردار بار لگی ہوئی ہے میں بہت مشکل سے اندر آ سکا ہوں اب باہر نکلنا بھی آسان نہیں ہوگا اسلحہ کتنا ہے لوگوں کے پاس میں نے پوچھا اسلحہ تو کافی ہے خود کا رائفلوں کے علاوہ ایرو گن وغیرہ بھی ہے لیکن اتمنان کی بات یہ کہ یہ سارا اسلحہ ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں پڑا ہوا ہے صرف چار یا پانچ پہرے دار اس کمرے پہ ہیں میرا خیال ہے کہ صبح سے پہلے مسئلہ والے کمرے پر قبضہ کر لیں گے اس کے بعد یہ لوگ مضاعمت کے قابل نہیں رہیں گے یہ کمرہ کس طرف ہے آپ کی کوٹری کے این پیچھے کمرہ کیا ہے بس جھوپڑا سا ہے شاید آپ اس کھڑکی میں سے دیکھ بھی سکیں میں نے کھڑکیوں میں سلاخوں کی جگہ لگے وے مضبوط باسوں سے سر لگا کر عقب میں جھانکنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی تاہم اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوپڑا کس جگہ واقع ہوگا تانگورے کے لیے زیادہ دیر کھڑکی کے پاس رکنا ممکن نہیں تھا آپ تیار رہے گا لصبہ ہم بہت جائیں گے پھر وہ تیزی سے ایک طرف نکل گیا تانگورے کا یوں اچانا گانا اور جانا میرے ذہن میں بہت سے سوال چھوڑ گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کولمبو میں ہماری گمشدگی کی اطلاع ہو چکی ہے اور ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے ممکن تھا کہ مسس کیتھی بھی زخمی یا مردہ حالت میں کہیں سے برامد ہو چکی ہو تانگورے کا کہنا تھا کہ اس پی برکت بھی اس کے ساتھ آیا ہے یقیناً وہ اسے خاردار تار سے باہری چھوڑ کر آیا تھا وہ رات بہت طویل تھی لگتا تھا کہ وہ ایک عمر بید گئی ہے اس رات کو گزارتے گزارتے گاہے بگاہے شب بیدار جنگلی جانوروں کی آوازیں ہوا کے دوش پر سفر کر کے میرے کانوں تک پہنچ جاتی تھی کوٹری سے باہر مرتوب ہوا بلند و بالا درختوں کو ہولے ہولے جھومنے پر مجبور کر رہی تھی اور اندر چراغ شب کی مدھم روشنی میں غزالہ بحصو حرکت پڑی تھی میں بار بار اس کے سانس کی روانی دیکھتا اور نبزے ٹٹولنے لگتا میری خواب آنکھیں رہ رہ کر اس کے چہرے پر جم جاتی ایسے میں میرا تصور مجھے اڑا کر مازی کے دھندلکے میں پہنچا دیتا اور میرے چاروں طرف جل کوٹ کے نشے وہ فراز اور بچپن کے سوہانے دن بکھر جاتے راب تین ساڑھے تین بجے کامل تھا جب غزالہ کی طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی پہلے اس کے سانس کی روانی متاثر ہوئی پھر ہونٹ بتدریج نیلے ہونے لگے میری جسم میں سرد برفیلی لہرسی دوڑ گئی میں نے جلدی سے ہنگامی دوہ کے قطرے اس کے ہونٹوں پر ٹپکائے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر میں نے سر پیچھے کی طرف جھکا دیا اس طریقے سے سانس کی نالی سیدھی ہو جاتی ہے اور مریض کو سانس لینے میں آسانی رہتی ہے لیکن سانس میں آسانی تو اس وقت ہوتی ہے جب مریض سانس لینا چاہے وہ تو جیسے اپنے سانس سے بھی بیزار ہو چکی تھی اس کے ہاتھ وہ اٹھنے لگے اور چہرہ بتدریج نیلا ہوتا چلا گیا میرے اندر سے کوئی پکار کر بولا وہ صبح بہت دور ہے جس کا تو انتظار کر رہا ہے اور وہ مدد بھی جس کا تانگورے نے وعدہ کیا ہے قضالہ اسی طرح تیرے ہاتھوں میں مر جائے گی اس بے مہر رات کی تنہائی میں نہ کوئی تیری آواز سنے گا اور نہ کوئی یہ محنوس دروازہ کھولے گا کیا تو وزارہ کو سارت میں مرتا دیکھ سکے گا بول دیکھ سکے گا ہرگز نہیں میں عالم وحشت میں بربڑ آیا میں نے غزالہ کا سر بڑی احتیاط سے فرش پر ٹکایا اور اٹھ کھڑا ہوا میری نگاہ کمرے کی اکلوتی کھڑکی پر پڑی کھڑکی میں خاص قسم کے مضبوط اور بے لچک باس لگے تھے انہیں توڑنا آسان نہیں تھا ویسے بھی کھڑکی بلندی پر تھی میں اسے کندے سے زرب لگا سکتا تھا اور نہ میری ٹانگ وہاں تک پہنچ سکتی تھی کھڑکی سے نگاہ پھسل کر دروازے پر آٹکی وہی بے رہم دروازہ جو غزالہ کی زندگی کا دشمن ہو چکا تھا جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ لکڑی کا قریباً تین انچ موٹا دروازہ تھا اور کوٹری کی پختہ دیواروں میں بڑی مضبوطی سے جڑا ہوا تھا لیکن ان لمحات میں مجھے وہ کاغذ کا نظر آیا کچھ ایسی ایفکت تاری ہو گئی تھی مجھ پر کہ جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں پوری قوت کے ساتھ اس دروازے سے ٹکرانا چاہتا تھا اسے توڑ دینا چاہتا تھا میں الٹے قدموں چل کر دیوار کے ساتھ لگ گیا پوری رفتار سے بھاگ کر میں دروازے کو کندھے کی ٹکر اسید کی پہلی ٹکر کے بعد دوسری اور پھر تیسری میری چوتھی تباکن ٹکر نے ایک جانب سے دروازے کے قبضے اکھار دیئے اور وہ مکمل طور پر باہر کی طرف جھک گیا میں چھلانگ لگا کر کوٹری میں سے نکلا میری آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تنی ہوئی تھی اس چادر کے پار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے دیکھا ایک رائیفل بردار شخص نے گھٹنا زمین پر ٹیک رکھا ہے اور میرا نشانہ لے رہا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری نشانہ لے رہا ہے میں جیسے اڑتا ہوا اس پر جا پڑا میرا ایک ہاتھ اس کی رائیفل پر اور دوسرا گردن پر آیا ایک جھٹکے سے رائیفل بردار کا نرخرا ٹوٹ گیا اور اس کی رائیفل پکے وے پھلک کی طرح میرے ہاتھ میں آ گئی این اسی لمحے ایک دوسرا سنحالی بھاگتا ہوا کھڑکی کے آقب سے نمودار ہوا میں نے بھاری بھر کم رائیفل کو لاتھی کی طرح استعمال کیا اور زور سے نوارت کا سر کھول دیا وہ ہچکی کی آواز کے ساتھ رائیفل سمیت ڈھیر ہوا تو میں اس جھوپڑے کی طرف بھاگا جس کی نشاندہ ہی تانگورے نے کی تھی اس جھوپڑے کی دیواریں پختہ تھی اور اس کوٹری کے این اقب میں واقع تھا جہاں میں قریباً دس گھنٹے قید رہا تھا جھوپڑے کے اقب میں ایک تالاب تھا جس میں بارشی پانی چمکتا دکھائی دیتا تھا اس جھوپڑے کے سامنے دو مسلح پہلے پہرے دار تھے ایک تو وہی تھا جس کسر چند دمیں پہلے میں نے تربوس کی طرح کھول دیا تھا دوسرا جھوپڑے کے سامنے موجود تھا اور ہاتھ میں گن لیے میری طرف دیکھ رہا تھا اس نے فائر کیا یہ ایرو گن تھی میں اوندھے وہ زمین پر گرا قاتل تیر سنسنا تھا وہ میرے اوپر سے گزرا اور کوٹری کی دیوار میں پیوست ہو گیا اب میری باری تھی میں فائر کر کے سے ڈھیر کر سکتا تھا لیکن میں نے دوڑ کر اسے جا لیا وہ پشت قبل میرے سامنے گرا میں نے اس کے گردن پر مخصوص دباؤ آزمایا اور اسے دنیا سے بے خبر کر دیا یہ ساری کاروائی چند سیکنڈ کے اندر مکمل ہوئی اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ سوائے دروازہ ٹوٹنے کی آواز کے کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی میں نے بے ہوش پہرے دار کی جیبے ٹٹولی اور اس بھاری بھرکم قفل کی چابی نکال لی جس نے اسلحہ خانے کا دروازہ مقافل کا رکھا تھا جو ہی میں نے قفل میں چابی گھومائی ایک شخص دوڑ کر میرے پاس پہنچ گیا میری انگلی سیون ایم ایم کے ٹرگر پر دپتے دپتے رہ گئی وہ تانگورے تھا اگر وہ بول کر مجھے اپنی پہچان نہ کرا تھا تو یقیناً اس کی خاموشی عبدی خاموشی میں بدل جاتی بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا اس کی زندگی اور موت کے درمیان شاہ جہان صاحب یہ میں ہوں وہ تیزی سے بولا اور میں اپنی جگہ سن ہو کے رہ گیا دروازہ کھلتے ہی ہم دونوں اندر گھس گئے یہاں مکمل اندھیرہ تھا اس کی اطلاع بلکل درست تھی یہ نیم پختہ جھوپڑا اسلحہ خانے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا قریباً پچاس سارٹ رائفلیں ریولور اور ایرو گن یہاں موجود تھیں اس کے علاوہ بہت سا ایمونیشن بھی رکھا تھا میں نے تانگورے سے پوچھا تم کولمبو نہیں گئے نہیں جا سکا اس سے زیادہ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا میں نے رائفلوں میں سے ایک سیبن ایم ایم اور ایک اے کے چھپن الہدہ کر لی تانگورے نے ایک ریولور اٹھا لیا دوسرے ہتھیار کے طور پر وہ ایک خود کا رائفل اٹھانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اسے ایرو گن لینے کا مشورہ دیا اس نے ایک ایرو گن اور قریباً دو درجن تیر اٹھا لیے اگر بستی والے حجوم کی صورت میں بھی اسلحہ خانے پر حملہ آور ہوتے تو ہم انہیں اس اسلحہ خانے کی اندر سے بہ آسانی روک سکتے تھے لیکن اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی نہیں ہوئی غیر متوقع طور پر بستی کے اکثریت یہاں ہونے والی کاروائی سے بے خبر رہی میں نے جھوپڑے کی اقبی کھڑکی کھولی بیوزی شکل کے تالاب کا قریب ترین کنارہ صرف ڈیر دو گز کے فاصلے پر تھا تالاب میں کناروں تک گدلہ پانی بھر ہوا تھا میں نے رائفلیں اٹھا اٹھا کر کھڑکی سے باہر تالاب میں پھیکنا شروع کر دی تانگورے نے بھی میرا ساتھ دیا دو منٹ کے اندر ہم نے تمام اسلحہ اور ایمینیشن کھڑکی کے راستے تالاب کی طے میں پہنچا دیا ایمینیشن میں سے صرف میں نے چند بھرے ہوئے میگزین بچا لیے تھے یہ میگزین سیون ایم ایم اور ایک اے چھپن رائفل کے تھے یہ میگزین میں نے اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے میں نے تانگورے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے ہم بیمار لڑکی کو یہاں سے لے کر نکل سکتے ہیں بہت مشکل ہے جنب خاردار تاروں کی نیچے سے گزرنا پڑے گا دوسری طرف پہرے دار بھی موجود ہیں ایس پی برکت صاحب کہاں ہیں وہ تاروں کی نیچے سے نہیں گزر سکتے تھے اس لیے بہار ہی چھوڑ کر آ گیا ہوں لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ میں کولمبو واپس جا رہا ہوں کیا کروں بہار نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا وہ دیکھیں سامنے روشنی نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے علاؤ ہیں جو ان لوگوں نے خاردار تاروں کے ساتھ ہی بھڑکا رکھے ہیں میرا خیال ہے ان لوگوں کو جنگلی جانوروں کی طرف سے خطرہ رہتا ہے اس لیے وہ رات بھر چوکس ہو کر پہرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میسیس کیتھی بھی تھی ان کے بارے میں کچھ پتا چلا آپ کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا میرے سامنے تو وہ زخمی ہو گئی تھی رات نو بجے ان کیلاش ایک چرواہے کو ملی تھی اس نے قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع پہنچا دی اس کے بعد ہی آپ کی تلاش شروع ہوئی تھی میرا بدترین خدشہ حقیقت میں بدل گیا میسیس کیتھی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی میری نگاہ میں اس صفاق شخص کا چہرہ گھوم گیا جس نے میسیس کیتھی کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا میرے دل میں یہ شدید خواہش ابری کہ کاش میں اس شخص کے اس شخص کے اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کر سکتا ہماری پوزیشن اس وقت ایسی تھی کہ ہم بستی والوں کو تگنی کا ناش نچا سکتے تھے لیکن ہمارا مقصد کسی کو ناش نچانا یا اس پر غلبہ پانا نہیں تھا ہمیں یہاں سے نکلنا تھا اور جاں بلب غزالہ کو بھی نکالنا تھا تھوڑی دیر تک قریب جوار کا جائزہ لینے کے بعد ہم دونے جھوپڑے سے پہاڑ نکل آئے پہردار ابھی تک بے ہوش پڑا تھا میں نے اسے گھسیٹ کر تاریکی میں کیا اور دروازے کو باہر سے تالہ لگا دیا اور چابی جیب میں ڈال لی کہاں چلنا ہے تانگورے نے پوچھا میں نے کوٹری کی طرف اشارہ کیا ہم دونوں آگے پیچھے کوٹری کی طرف بڑھے اچانکہ ایک سایہ تڑپ کر ہمارے سامنے آ گیا تانگورے نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرو گن چلائی بدقسمتی سے نشانہ خطا گیا سایہ اچھل کر بھاگا اور کوٹری کے پیچھے اوجل ہو گیا اس کا بچ نکلنا خطرناک تھا وہ اب زور زور سے چیخ رہا تھا اور ساتھیوں کو مدد کے لیے بلا رہا تھا اس کی یہ چیخوں پکار صرف تین چار سیکنڈز کے اندر رنگ لے آئی جھوپڑوں کے پیچھے سے آٹھ دس افراد ٹولی کی صورت میں برامد ہوئے اور شور مچاتے ہوئے ہماری طرف لکے میرے ہاتھ میں گن تھی لیکن میں خا مخا خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا اس مشترل ٹولی سے بچنے کے لیے میں اور تانگورے بستی کے شمالی حصے کی طرف دوڑے یہاں ایک پختہ مکان موجود تھا بیرونی پھاٹک کھلا ہوا تھا ہم دندر آتے وے اندر گھس گئے میں نے ایک کھڑکی پر ٹانگ رسید کی وہ اندر کی طرف کھل گئی گیس لیم کی روشنی میں مجھے سفید گھونگرگیالے بالوں والر ڈی جان نظر آیا کھلتے ہی وہاں بڑا کر اٹھ بیٹھا خبردار میں نے ایک اچھپن اس کی طرف سیدھی کی ایک لمحے میں ڈی جان کے چہرے پر زردی کھن گئی اس کی ہم بستر بھی اب اٹھ بیٹھی تھی اور دہشت زدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اتنے میں بغلی دروازہ دھماکے سے کھلا اور دو نوخیز لڑکیاں اندر داخل ہو گئیں ان کی عمریں بمشکل اٹھارہ سال رہی ہوں گی وہ ہمشکل بھی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جڑوہ بہنیں ہیں موز اور شباب ان کے مہین کپڑوں میں سے پھوٹا پڑ رہا تھا میرے ہاتھ میں رائیفل دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں پھرتی سے انہوں نے واپس پلٹنا چاہا لیکن تانگورے نے تیزی سے حرکت کر کے ان کا راستہ روک لیا میں نے آگے بڑھ کر دونوں دروازے اندر سے بند کر دیئے بی جان جو چند گھنٹے پہلے تک شیر نظر آ رہا تھا اب بھیگی بلی بنا ہوا تھا وہ جہاں دیدہ شخص تھا میرے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ میں بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو چکا ہوں اور اگر اس نے کوئی چلاکی دکھائی تو میں گولی چلانے سے دریغ نہیں کروں گا جوہ سال بنگالی عورت ڈی جان کی بیوی اور نوخز لڑکیاں اس کی بیٹیاں تھیں وہ دونوں چہرے مہرے سے بے حد تیز ترار نظر آتی تھی دو ایسے گرم شولوں کے مانند جنہیں ان کے والدین نے اونچی چار دیواری کے اندر چھپا رکھا تھا مکان سے باہر شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں یقیناً ہمارا تاقب کرنے والے مسلح افراد مکان کے این سامنے پہنچ گئے تھے اور اب سوچ رہے تھے کہ انہیں اندر داخل ہونا چاہیے یا نہیں میں نے آتشی لہجے میں ڈی جان سے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کیا ہوا ایسے نہیں ابھی وہ زندہ ہے لیکن زیادہ در زندہ نہیں رہے گی اس کے ساتھ ہی تم سب کی ساسے بھی ٹوٹ جائیں گی تو تم کیا چاہتے ہو مکان سے باہر تمہارے آدمی جمع ہو رہے ہیں ان سے کہو یہاں سے دور رہیں اور میری ساتھی لڑکی کو فوراں ہمارے پاس پہنچائیں میں اس کام کے لیے تمہیں صرف پانچ منٹ کی محلق دیتا ہوں پانچ منٹ تک وہ لڑکی یہاں نہیں پہنچی تو جانتے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا میں تمہاری ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو شوٹ کر دوں گا میں جانتا ہوں کہ یہ صفاقی ہے لیکن میرے پاس تم جیسے صفاق لوگوں سے نمٹنے کے لیے اس وقت کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کیا صفاقی کی ہے میں نے میں نے ڈی جان کو تھپڑ مارا یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ڈی جان کا گال پھٹ گیا اور اس کے ہوتوں سے خون کا فوارہ بہن نکلا وہ اور اس کی بیوی یوں مجھے دیکھ رہے تھے جیسے فرشتہ عزل کو دیکھ لیا ہو ایک عورت دس گھنٹے سے تمہاری قائد میں سسک سسک کر مر رہی ہے اور تم پوچھتے ہو کیا صفاقی کی ہے تم نے خدا سے دعا کرو کہ وہ بچ جائے اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری موت کو عبرتناک تماشا بنا دوں گا بنگالی عورت سنہالی زبان میں اپنے شوہر کی منہ سماجت کرنے لگی یقیناً وہ اسے یہ مشورہ دے رہی تھی کہ وہ میری بات مان لے ڈی جان خود بھی ایک دم شکست خردہ اور نڈھال نظر آنے لگا لیکن اس کا دمخم ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا وہ ابھی تک اس خیال میں تھا کہ بستی میں بہت سے ہتھیار موجود ہیں اور اس کے جا باز ساتھی موقع ملتے ہی کھیل کا پاسہ پلٹ دیں گے تم کسی خوشفیمی میں مطلب ہے نا ڈی جان بے شک تمہارے ساتھی بہت سے ہیں لیکن اسلحے کے نام پر ان کے پاس ایک دو رائفلوں کے سوار کچھ نہیں میں نے سب کچھ ٹھکانے لگا دیا ہے اگر میں اور میرے ساتھی چاہیں تو اس وقت تمہاری پوری بستی کو آگے لگا سکتے ہیں یقین نہیں تو جا کر پوچھ لے اپنے لوگوں سے ڈی جان نے پہلے غیر یقینی سے میری طرف دیکھا اور لڑکھڑاتا ہوا اٹھا خون آلودھ ہور پہنچ کر مکان کے بیرونی دروازے کے پاس پہنچا دروازے کی دوسری جانب لوگوں کا حجوم جمع ہو چکا تھا میں نے اسے بدستور نشانے پر لے رکھا تھا میں سنہاری نہیں جانتا لیکن میرا ساتھی جانتا ہے کوئی اُڑی سیدھی بات کروگے تو موت کو آواز دوگے اس نے تحفیمی انداز میں سر ہلایا اور مقفل گیٹ کے قریب کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگا اس باتچیت کا فوری نتیجہ نکلا اور پانچ منٹ کے اندر غزالہ اس نیم پختہ مکان میں پہنچ گئی وہ ایک چٹائی پر لیٹی تھی اور چٹائی کے چار کونے تین افراد نے تھام رکھے تھے میں نے ان افراد سے کہا کہ وہ مکان کے اقبی حصے میں چلیں اقبی سہن کافی کشادہ تھا اور یہاں وہی جیپ کھڑی تھی جس پر مجھے اور غزالہ کو شکاریوں کی زبستی میں لائے گیا تھا میرے حکم پر تینوں افراد نے بے ہوش غزالہ کو جیپ کی اقبی نشس پر لٹا دیا اور پھر مکان سے باہر چلے گئے اتنے میتانگورے رائفل بدست مکان کے اندرونی حصے سے نکل آیا اس نے بتایا کہ وہ لڑکیوں اور ان کے والدین کو دو الہدہ الہدہ کمروں میں بند کر آیا ہے اس نے بتایا کہ لڑکیوں کے نام چندہ اور پارہ ہیں بڑی عجیب لڑکیاں ہیں وہ کسی بات پر وہ اپنے باپ سے ہی چھکڑ رہی تھی بنگالی میں ناجانے کیا کچھ کہہ رہی تھی وہ زیادہ خوفزدہ بھی نہیں ہیں لگتا ہے کہ اغواں ہونا ان کے لئے ایک دلچسپ اور پور تجسس تجربہ ہے وہ دونوں جڑواں ہیں لیکن ان میں سے ایک زیادہ سمجھدار ہے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم ہم پر گولی مت چلانا تم جو کہو گے ہم وہی کریں گے تم نے کمرے میں کیوں بند کر دیا ہے تو اور کیا کرتا ان چاروں کو بڑی احتیاط سے یہاں لے کر آؤ میرے ساتھی لڑکی جیپ میں پہنچ گئی ہے اب ہم یہاں سے نکلیں گے تانگورے نے سادت مندی سے سر جھکایا اور مکان کے اندرونی حصے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ڈی جان اور اس کے اہل خانہ کو رائفل کے نشانے پر لے کر باہر نکل آیا ڈی جان نے اپنے ہاتھ سر سے بلند کر رکھے تھے یہ کافی بڑی جیپ تھی ڈی جان اپنے اہل خانہ سمیت بہ آسانی جیپ میں سوار ہو گیا میں نے تانگورے سے کہا کہ وہ ایرو گن چھوڑ کر ڈرائونگ سیٹ سمحال لے تانگورے نے میری ہدایت پر عمل کیا تم کہاں نہیں جا رہے ہمیں ڈی جان نے ڈرے ڈرے لہجے میں سوال کیا زیادہ دور لے کے نہیں جاؤں گا جلدی چھوڑ دوں گا میری بچیاں جوان ہیں لوگ باتیں بنائیں گے تمہیں تو بڑا مانے اپنے لوگوں پر جب تمہیں بتاؤ گے کہ تمہاری بچیوں کے ساتھ کوئی ناروہ سلوک نہیں ہوا تو کیا وہ یقین نہیں کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا نہ کرو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ تم بحفاظت یہاں سے نکل جاؤ گے تمہیں ایک بے رحم اور صفاق شخص ہو اور میرا ایمان ہے کہ ایسا شخص قول کا پکا نہیں ہوتا لیکن میں خاموش میں نے اسے جھاڑا اور اس کے ساتھ ہی رائفل کی نال اس کی گردن سے لگا دی اس کے لاوز کی بیوی بھی کانپ رہی تھی لڑکیاں بھی ڈری ہوئی تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصی حاصلہ مند ہیں وہ اپنی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی میں نے تانگورے سے کہا کہ وہ جیپ آکے بڑھائے تانگورے نے جیپ سٹارٹ کر دی مکان کا بیرونی پھاٹک میں نے ڈی جان سے کھلوایا جیپ پھاٹک سے باہر نکل آئی تو دور تک لوگوں کا حجوم اور مشلے نظر آئیں وہ کموں بیش دو سو افراد ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے لاتھیاں اور معلوم نہیں کیا کچھ تھا میں نے ہوای فائرنگ کی تو مجمع کائی کی طرح پھٹتا محسوس ہوا لیکن ہم نے راستہ پھر بھی نہیں دیا گیا ان لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ جیپ پر ٹوٹ پرتے اور ہم دونوں کی تکہ بوٹی گھر ڈالتے میں نے ڈی جان سے کہا کہ وہ اپنی زبان میں اپنے لوگوں کو سمجھائے اور ان سے کہے کہ ہمیں جانے دیں ڈی جان نے پھسی پھسی آواز میں میری ہدایت دہرا دیں جواب میں بہت سے افراد ایک ساتھ بولنے لگے وہ بہت مشتہل تھے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈی جان کو اس موت کی اطلاع دے رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہرے میرے ہاتھوں واقع ہوئی ہے میں نے جس شخص کی گردن توڑی تھی اس کے زندہ بچ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کچھ افراد نے جیپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گریبان کھول دیئے جیسے دعوت دے رہی ہوں کہ ہم ان کے سینے پر گولی چلائیں پھر کچھ لوگ جذبات میں آ کر جیپ کے سامنے لیٹ گئے وہ دونوں پہلیوں سے بھی قریب تر آ رہے تھے میں نے ایک بار پھر ہوا میں گولیاں چلائیں اور تانگورے سے کہا کہ وہ جیپ کو آگے بڑھائے تانگورے نے لرزا لہجے میں کہا معاملہ کہیں بگڑ نہ جائے اگر کوئی نیچے آ گیا تو نہیں آئیں گے نیچے یہ بے رہم اور بے حس لوگ ہیں ایسے لوگ دعوے کرتے ہیں جان نہیں دیتے تم گاڑی آگے بڑھاؤ